اسلام علیکم در حکومت کراچی رہا کراچی کی بڑھتی ہوئی عبادی اور معاشیات کی وجہ سے در حکومت کو کسی دوسرے شہر منتقل کرنے کا سوچا گیا انیسان اٹھاون میں اس وقت کے صدر ایوب نے راولپینڈی کے قریب اس جگہ کا انتخاب کیا اور یہاں شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا عارضی طور پر در حکومت کو راولپینڈی منتقل کر دیا گیا اور انیسان ساٹھ میں اسلامباد میں ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوا انیسان اٹھ سٹھ میں در حکومت کو اسلامباد منتقل کر دیا گیا اسلامباد شہر میں کام کا آغاز انیسان بھا سٹھ میں ہوا اسلامباد میں پچاسی دھیات شامل تھے جو اسلامباد کی تعمیر سے متاثر ہوئے جن میں سے تقریباً کچاس ہزار افراد آباد تھے شکر پڑیاں بھی انہی میں سے ایک گاؤں تھا جہاں دوستوں سے زاہد گھر موجود تھے جو بلکل اسی جگہ پر تھے جہاں آج لوگ ورثہ موجود ہے لوگ ورثہ کے پیچھے پہاڑ پر اس گاؤں کے آثار آج بھی جنگل میں بکھرے پڑے ہیں اگر ہم اس شہر کی جگرافیا اور آبو ہوا کی بات کریں تو اسلامباد ستہ مرتفع پوٹو ہار میں مرگلہ پہاڑی کے دامن میں واقعہ ہے اس کی بلندی پانچ سو چالیس میٹر یعنی ایک ہزار سات سو ستر فٹ انچی ہے یہ شہر اور قدیم شہر راولپنڈی ساتھ ہی واقعہ ہیں اور جڑوان شہر بھی کہلاتے ہیں اور دونوں کا کوئی سرحدی تعاین نہیں ہے اس کے شمال مشرق میں پہاڑی علاقہ مری واقعہ ہے اور جنوب مغرب میں ٹیکسلا جنوب مشرق میں اٹک شمال مشرق میں کہوٹا واقعہ ہے یہ شہر نو سو چھے مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اسلام آباد کی آبو ہوا پانچ موسموں پر مشتمل ہے موسم سرما یعنی نومبر سے فرویری موسم بہار مارچ سے اپریل موسم گرما مئی سے جون مونسون یعنی برسات کا موسم جولائی سے اگست اور موسم خزا یعنی سبتمبر سے اکتوبر تک سب سے گرمہینہ جون کا ہوتا ہے اور سب سے ٹھنڈا مہینہ جنوری کا جبکہ جلائی کے مہینے میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اسلام آباد سٹاک ایکسچینج کی بنیاد نو سو نواسی میں رکھی گئی اسلام آباد سٹاک ایکسچینج کراچی سٹاک ایکسچینج اور لاہور سٹاک ایکسچینج کے بعد پاکستان کی تیسری سب سے بڑی سٹاک ایکسچینج ہے جس کا اوز چیومیا کاروبار ایک ملین سے بزاہید ہے اسلام آباد میں دو سوفٹویر ٹیکنالوجی پارکس کے ساتھ معلومات اور مواصلہ ٹیکنالوجی کی قومی اور غیر ملکی کمپنیاں بھی بڑی مقدار میں کام کر رہی ہیں پی آئی اے پی ٹی وی پی ٹی سی ایل او جی ٹی سی ایل اور ذریع ترقیاتی بینک لیمیٹیٹ کی طرح پاکستان کی کئی سرکاری کمپنیاں بھی اسلام آباد میں مقیم ہیں اسی طرح پی ٹی سی ایل یو فون ٹیلی نار موگلنگ چائنہ موبائل اور دیگر تمام اہم ٹیلی کمیونکیشن آپریٹرز کے ہیڈ کوارٹرز بھی اسلام آباد میں واقع ہیں اگر ہم اسلام آباد کی آبادی کی بات کریں تو اسلام آباد کی آبادی مردم شماری تنظیم کے ایک ادارے کے مطابق سن 2012 تک تقریباً دو لاکھ تھی جبکہ اس وقت اس شہر کی آبادی ایک ملین کروس کر چکی ہے اردو زبان ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہونی کی وجہ سے شہر کی اندر بولی جاتی ہے جبکہ انگریزی بھی وسیع پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے آبادی کی اکثریت کی مادری زبان پنجابی ہے جو 68 فیصد ہے آبادی میں 10 فیصد لوگ پشتو بولنے والے ہیں اور 8 فیصد دیگر زبانیں بولنے والے ہیں تقریباً 15 فیصد لوگ سندھی زبان بولتے ہیں 20 فیصد بلوچے زبان بولنے والے شہر میں رہنے والے لوگوں کا زیادہ تر تعلق پنجاب سے ہے اسلام آباد کا پرانا بین القومی ہوای اڈا بینظیر بھٹو بین القومی ہوای اڈے کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ اپنیا ہوای اڈا اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے بینظیر بھٹو بین القومی ہوای اڈا پاکستان میں تیسرا سب سے بڑا ہوای اڈا ہے اور چکلالا راولپنڈی میں واقع ہے یہ دراصل چکلالا ایر بیس کا حصہ ہے جو ازادی کے بعد اسلامباد راولپنڈی اور گردو نوا کے رہائشوں کے لیے سفری سہولیات کے لیے کھولا گیا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسافروں کی بڑتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے روینل میں تبدیلیاں بھی کی گئیں ایک اندازے کے مطابق مالی سال سن دوزر چار تا سن دوزر پانچ میں بینظیر بھٹو بین القومی ہوای اڈے پر تئیس ازار چار سو چتیس ہوائی جہازوں کی نکلو حرکت ہوئی اور دو ایشاریہ اٹھاسی ملین سے ظاہر مسافروں نے سفر کیا مسافروں کی بڑتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے اسلامباد سے باہر فتح جھنگ کے علاقے میں نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا جو تقریباً چار سو ملین ڈالر کی لاغت سے مکمل ہوا یہ پاکستان کا سب سے بڑا بین القومی ائرپورٹ ہے اسلامباد ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے اس میں بہت سے جگہیں اور مقامات ہیں جن میں فیصل مسجد لیکویو پارک ڈامنے کو مارگلا ہیلز لوک ورسہ میوزیم اور اسلامباد زو شامل ہیں